کہ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل کا کہنا ہے کہ برطانیہ کا اسالم سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے حکومت سیاسی پناہ گزینوں کی درخواستوں سے نمٹنے کے لیے نیا منصوبہ لارہی ہے جس میں اس بات کا اجازہ لیا جائے گا کہ وہ ملک میں داخل کس طرح ہوئے مزید حوال اس رپورٹ میں برطانیہ کی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے کہا ہے کہ برطانیہ کا اسالم سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے حکومت سیاسی پناہ گزینوں کی درخواستوں سے نمٹنے کے لیے نیا منصوبہ متعارف کروائے گی جس کے تحت پہلی مرتبہ برطانیہ میں سیاسی پناہ طلب کرنے والوں کے کیس کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہ ملک میں داخل کس طرح ہوئے ہیں ہوم سیکیٹری نے کہا کہ نیا نظام منصفانہ ہوگا اور کرمنل گینگ سے خلاف کاروائی کی جائے گی اسائلم کے حوالے سے مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ نیا نظام غیر منصفانہ ہوگا اور اس سے انسانی سمگلنگ کے مقصد سے نمٹنے میں مدد نہیں ملے گی حکومت کے منصوبے کے مطابق ایسے افراد جو غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخل ہو کر سیاسی پناہ طلب کریں گے انہیں وہ استحقاق حاصل نہیں ہوگا کہ جو کہ قانونی طور پر برطانیہ آ کر پناہ طلب کرنے والوں کو ہوگا مارچ دوہزار بیس میں ختم ہونے والے سال کے دوران برطانیہ میں پینتیس ہزار ننانوے افراد نے پناہ کی درخواست دی جن میں اکثریت کا تعلق ایران، البانیا اور عراق سے تھا ہوم سیکیٹری نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ سیاسی پناہ کا نظام اثر نو مرتب ہونے والا ہے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کے سبب لوگوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہوتی ہیں اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے نئے اقدامات سے حقدار افراد کو محفوظ اور قانونی طریقے سے برطانیہ میں قیام کی اجازت ملے گی اس وقت بوگس کلیمز کی بھرمار ہے اور ایسے افراد جن کو اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے انہیں نکالنے کے لیے قانونی پر چید گیاں ہائل ہیں ہم نظام کو مکمل کارامت بنانے کے لیے اصلاحات کریں گے اور برطانیہ میں صرف ان افراد کو پناہ دی جائے گی جنہیں واقعی اپنے ملک میں نامناسب حالات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ یورپ آنے والے افراد کو وہیں پر سیاسی پناہ طلب کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ برطانیہ آ کر پناہ طلب کریں ان ممالک کو بھی اس طریقے کار کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا یہ ممالک وار زون نہیں ہے بلکہ یہ محفوظ ملک ہیں لیبر پارٹی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ جرائم پیشہ گروہوں کو اس منصوبے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جبکہ ریفیوجی گروپس نے کہا کہ یہ تجاویز غیر حقیقی اور غیر منصفانہ ہیں ریفیوجی کانسل کے چیف ایکزیکٹیف اینور سلمان نے کہا کہ صرف اس بنیاد پر کہ کوئی کس طرح برطانیہ میں داخل ہوا حکومت مستحق اور غیر مستحق پناہ گزینوں میں تمیز کرے گی جو کہ غیر منصفانہ ہوگا بریٹش ریڈ کروس کے چیف ایکزیکٹیف مائک ایڈمنسن نے کہا ہے کہ حکومت کی تجاویز سے غیر منصفانہ دوہرہ میار قائم ہوگا اور صرف ملک میں داخلی کی بنیاد پر کیس کے فیصلے کرنا غیر انسانی فیل ہے ہوم آفیس کے جانب سے کہا گیا کہ ایسے افراد جو بالغ ہیں لیکن خود کو بچہ ظاہر کر کے اسائلم لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی عمر کا تائین کیا جائے گا ایسے افراد جو مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہوں گے اور انہیں برطانیہ بدر کیا جا چکا ہوگا وہ دوبارہ ملک میں داخل ہوں گے تو پانچ برس تک جیل کی سزا دی جائے گی جو کہ اس وقت صرف چھے ماہ ہے جبکہ انسانی سمگلی میں ملوث افراد کو عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے واضح رہ کہ گزشتہ برس فرانس سے چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر کے راستے آٹھ ہزار سے زائد افراد برطانیہ میں داخل ہوئے ہیں